موسیقی موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقتم ہے آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ایم اے اردو سال اول کے طلبہ کے لیے انیس حیات اور مرسیانی گاری موضوع پر سبق پیش کیا جا رہا ہے مرسیہ کی ابتداء ذاتی شخصی اور تاثراتی نظموں سے ہوئی جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کیا جاتے تھے لیکن آج مرسیہ سے مراد وہ خاص واقعہ ہے جو دیڑھ ہزار سال پہلے عرب میں پیش آیا عرب سے یہ شاعری ایران پہنچی تو صفوی بادشاہوں کے زمانے میں مرسیہ گوئی کا آغاز ہوا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مرسیہ کا فن سب سے زیادہ اردو میں پھلا پھولا اور ازاداری کے رواج نے اس واقعے کو تمام دنیا میں پھیلایا مرسیہ نگاروں کے فیرست میں یوں تو ہزاروں شاعروں کے نام آتے ہیں لیکن جو مقبولیت میر انیس اور مرزا دبیر کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہ مل سکی آج ہم میر انیس کی حیات اور مرسیہ گوئی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے میر انیس کا دور اٹھارہ سو تین اسوی سے اٹھارہ سو بہتر اسوی تک محیط ہے اٹھارہویں صدی اسوی کی ابتداء میں برہان الملک سادت خان عوض کے صوبے دار مقرر ہوئے اور یہاں انہوں نے ہن ایرانی تہذیب کے وہ نمونے پیش کیے جن کی بنا پر لکھنوں کی رواداری آج بھی ضرب المثل ہے سادت علی خان کے بعد کے فرما رواوں نے اسے خوب ترقی دی سلیخہ اور نفاسد تو لکھنوں والوں کے مزاج میں تھا ہی اسی احساس حسن نے لکھنوں میں اصلاح زبان کی تحریک شروع کروائی یہ آتیش اور ناسخ کے دور کا لکھنوں تھا زبان کے ایک ایک نکتے پر بحث و مباحثے ہوتے تھے رات رات بھر داستانیں پڑھی جاتی تھی کئی کئی دن مسنوی خانی کا دور چلتا اور مرسیہ تو یہاں کی تہذیب میں رچ بس گئے تھے عدب اور فنون لطفہ کے میدان سب کے لیے کھلے تھے اس دور میں لکھنوں کے عدب اور فنون نے جو ترقی کی وہ ناز اس سے پہلے کبھی کی تھی اور نہ بعد میں ہو سکی اصلاح زبان کی تحریک نے عدب کی تمام اصناف میں بہترین نمونیں پیدا کیے داستانوں میں تلسیم ہوشوبہ اور فسان اجائب کے مخام و مرتبے سے روپوشی نہیں کی جا سکتی اردو کی تین بہترین مسنویاں سہر البیان گلزار نسیم اور زہر عشق تقریباً ساٹھ برس کے عرصے میں اسی سرزمین پر لکھی گئیں آتش اور ناسخ نے اردو شاعری کو حسن زبان اور حسن قیال دونوں سے نوازا لیکن مرسیہ کو ان سب پر صفقت حاصل ہوئی کیونکہ اس کے ساتھ مذہبی اقائد اور ایک حقیقی واقعہ وابستہ تھا انیس کا تعلق ایک نہایت نس تعلق محذب اور تعلیمی آفتہ گھرانے سے تھا ان کے پر دادا میر زہر دلی سے تعلق رکھتے تھے اور اچھے شاعر تھے انہوں نے شاعری کی جملہ اصناف میں تباہ آزمیں کی انیس کے دادا میر حسن اپنی مارکت العرہ مسنوی سہر البیان کے سباب مشہور ہوئے ان کے والد میر خلیخ نے مرسیہ گوئی میں بڑا نام پیدا کیا میر خلیخ نے فیضاباد میں سکونت اختیعہ کی اور یہیں اٹھارہ سو تین میں میر انیس کی ولادت ہوئی ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ماں کی آغوش میں ہوئی جو خود ایک تعلیمی آفتہ خاتون تھی سترہ سال کی عمر میں انیس اپنے والد کے ساتھ لکھنوں آگئے اور تعلیم کے آلہ مدارش تے کیے فارسی اور عربی بہت اچھی طرح جانتے تھے قرآن و حدیث منطق فلسفہ پھنون سپہگیری وغیرہ پر غیر معمولی خدرتک تھے جس کا اظہار ان کے مرسیوں میں جا بچا ہوتا ہے اس کے علاوہ علم نجوم طیب تاریخ اسلام اور جغرافیہ وغیرہ کا خاصا علم تھا زبان و بیان کے ساتھ ساتھ ان علوم نے بھی ان کے مرسیوں کو اعلیٰ تقلیقی عدب کا درجہ دیا تعلیم و تربیت نے انہیں سخت خوش محذب اور وقت کا پابند بنا دیا تھا مزاجن وہ نہایت متین سنجیدہ خوددار اور محذب انسان تھے شخصیت کی ان خوبیوں کا اثر ان کے کردار پر بھی پڑا وہ نہایت پاکیزہ خیال متقی پرہزگار اور وزیدار انسان تھے اور حد تل امکان اسے نباہنے کی کوشش کرتے تھے لکھنا سے باہر جا کر مجلس پڑھنا انہیں خطئی پسند نہ تھا لیکن انتظائی سلطنت کے بعد مجبوری کے حالات نے انہیں پٹنا الہابات اور لکھنا کے سفر کرائے نواب تہبر جنگ کے بہت اسرار پر ہیدر آباد کا سفر بھی کیا انیز کی مرسیہ خانی کے بارے میں بڑے بڑے شورہ اس بات میں ہم خیال ہیں کہ انہوں نے انیز جیسا ماہر فن مرسیہ خان نہیں دیکھا وہ لفظوں سے زمین آسمان سہرہ فرات حملہ دفاع وغیرہ کی ایسی تصویریں کھینچتے تھے کہ مجمع مسخر و مبھوت ہو جاتا تھا اور وہ ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے تصویر بن کر کھڑی ہو جاتی تھی مرسیہ خانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرسیہ خانی میں آواز، لہجہ، ادائے الفاظ، چشم و عبرو کے اشارے اور آواز کے نشب و فراس پر قابل رکھیں اور انہیں برسر موخہ برمحل استعمال کریں میر انیز مرسیہ خانی کے ان آداب سے خوب واقف تھے دس ڈیسمبر اٹھارہ سو چہہتر اس وی کو لکھنوں میں ان کا انتخال ہوا اپنے باغ واقع چوبداری محلے میں دفن ہوئے مرزا دبیر نے تاریخ وفات لکھی جس کا تیسرا شیر زبان زدہ خاص و عام ہے آسماء بے ماہ کامل صدرہ بے روح الامی تور سینہ بے کلیم اللہ و ممبر بے انیز اب ہم میر انیز کی مرسیہ نگاری کی خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے انیز کے مرسیوں میں زبان و بیان کے حیرت انگیز تجربے ملتے ہیں ان میں ان کے خادر الکلامی، فنی تبہر، انسانی نفسیات، اخلاقی اقدار، رزم کے ہنگامے، بزم کی رانائیاں، کردار نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، سراپا نگاری، تاریخ، تہذیب، فصاحت و بلاقت کا ہر نقش نظر آتا ہے ان کے مرسیوں میں تقریر و خطابت کی جھلک بھی ہے مجلس کے محل کی پابندیاں بھی ہیں اور سامعین کو ترپانے والی قیفیت بھی ہے انہوں نے سنائے بدائے سے بھی اپنے کلام کو سنوارا ہے ان کے یہاں موقع و محل کے لحاظ سے مقالمیں بھی ہیں اور الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی ہیں اسی لیے انیز کے مرسیوں کو موجز بیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے یہاں ہم ان کے مرسیوں کی چند اہم خصوصیات کے بارے میں گفتگو کریں گے سراپا نگاری میر انیز نے اپنے مرسیوں میں سراپا نگاری سے اکثر گریس کیا ہے خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیم اتھائی کے سراپے لکھنے میں احتراماً گریس کیا ہے البتہ امام حسین کے جگرگوشم اور رفقہ حسینی کے سراپے ضرور لکھے ہیں ان میں بھی حضرت علی اکبر حضرت خاسم اور حضرت عباس کے سراپے بڑے جوش و اخیدت سے لکھے ہیں رفقہ حسینی کا مجموعی سراپا دیکھئے وہ چاند سے ماتھے وہ خبائیں وہ عبائیں تسبیح ہیں تو ہاتھوں میں زبانوں پہ دعائیں تن پھول سے غنچوں کی طرح تنگ خبائیں بس جائے وہ سب رہ یہ جس رہ سے جائیں نورے مہ کامل کبھی سینے کو نہ پہنچے بو ایسی کہ ان کے پسینے کو نہ پہنچے کردار نگاری انیس نے اپنے مرسیوں میں کردار نگاری کے بہترین مرقے پیش کیے ہیں اس میں ہر عمر اور ہر سنف کے کردار اپنی تمام خوبصورتی اور دلکشی کے ساتھ موجود ہیں انیس نے مرسیے کے مثالی کرداروں کو ہماری دنیا کے روزمرہ کے کرداروں میں تبدیل کر دیا ہے اور لطف یہ ہے کہ ایسے تمام کرداروں کی اپنی عظمت اور بڑائی یا شاعر و سامی کی ان سے عقیدت میں کوئی فرق نہیں آتا میر انیس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ اشخاص مرسیے کے کرداروں کی تعمیر یا تعرف میں زمین آسمان کے خلابے ملانے کے بجائے کم سے کم الفاظ میں ان کی شخصیت کی ایسی جامع تصویر پیش کر دیتے ہیں جس کی کوئی دوسری مثال اردو شاعری میں نہیں ملتی امام حسین کا کردار مرسیہ کا سب سے زیادہ مثالی کردار ہے اس کردار کو میر انیس اس طرح پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین ایک زندہ کردار بن کر سامنے آتے ہیں امام حسین کے کردار کی اس سے بہتر تصویر اور کیا ملے گی جس میں ان کی مثالیت عظمت اور انفرادیت بھی باقی ہے اور ایک عام انسان کی ان کے ساری بردباری اور عمل بھی یا اس تمام طاقت اور موجزات کے باوجود جو شاعر اور عام مسلمان کے اخیدے کے مطابق حضرت امام حسین کو حاصل تھے ان کا اپنے لئے یہ کہنا میں کیا ہوں ایک عبد نحی فو زی فو زار خدرت نہ زندگی کی نہ مرنے پہ اختیار انہیں مثالی کرداروں کی صف سے نکال کر ایک عام انسان کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے جذبات نکاری جذبات نکاری شاعری کی اصل روح رواں ہیں انسانی جذبات کی سائکڑوں خسمیں ہیں اور پھر ہر ایک کے مختلف مدارش اور مراتب ہیں باپ بیٹے کی محبت بھائی بھائی کی محبت دوست احباب کی محبت آخا اور غلام کی محبت وغیرہ انیس نے زندگی کے ہر پہلو کو سمجھا ان کا کلام انسان کے رنج و مسررت کشمہ کش و استراب جوش و ولولا غم و غصہ عشق و محبت وفاداری و جانساری بے بسی و مظلومی کی قیفیتوں کا آئینہ دار ہے اس میں ہمیں انسانی نفسیات کی مد و جزہ نظر آئیں گے جو انیس کی خادر الکلامی کی زمانت ہی نہیں بلکہ ان کی گہری وجدانی آگہی کے بھی آئینہ دار ہیں حضرت علی اکبر کی رخصت کے وقت ماباپ کی حالت کو انیس نے اس طرح بیان کیا ہے علی اکبر میری محنت کی طرف دھیان کرو اما واری میری بستی کو نہ ویران کرو چھوڑ کر ماں کو نہ تم کچھ کا سامان کرو پھر فدا ہو جیو پہلے مجھے خربان کرو میرے جیتے نہ خدم گھر سے نکالو بیٹا اپنی مادر کا جنازہ تو اٹھالو بیٹا منظر نکاری اردو میں منظر نگاری کے کچھ نمونے مسنویوں تک محدود ہیں اردو میں مرسیہ وہ واحد صنف ہے جس میں منظر نگاری کے آلہ ترین نمونے پیش کیے گئے ہیں انیس نے مرسیہ میں مناظر خدرت کے ایک ایک لمحے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے مرسیوں میں انیس سے اچھی منظر نگاری کسی کے یہاں نہیں ملتی کربلا کے بے آبوگیہ میدان میں پیڑ پودے اور جنگل وغیرہ کا ذکر بے مانی ہیں لیکن چہرے یا تمہید کے بندوں میں میر انیس نے خوب کمالات دکھائے ہیں جنگ کے وقت منظر کا بیان تو سورج کی تمازت ریت کی تپش لو اور دھوپ کے تھپیڑوں تک محدود ہے لیکن اس محدود منظر میں بھی انیس نے ایسی ایسی گلکاریاں کی ہیں کہ موسم بہار کے مناظر بھی پھیکے پڑ جائیں وہ لو وہ آف تاب کی حدد وہ تاب و تب کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب خود نہرِ القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمے جو تھے ہبابوں کے تپتے تھے سب کے سب اڑتی تھی خاک خوشک تھا چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا اسی مرسیہ کے چہرے میں صبح کا منظر اس طرح پیش کیا گیا ہے وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار پھولوں پہ جا بجا وہ گوھر ہائے آبدار اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار با لائے نقل ایک جو بلبل تو گل ہزار خان ہاں تھے نقل گلشن زہرا جو آپ کے شبنم نے بھر دیئے تھے کٹو رے گلاب کے واقعہ نگاری کسی واقعہ کو تسلسل کے ساتھ تحریر کرنا بزات خود ایک فن ہے واقعہ نگاری میں جذبات کی شمولیت ضروری ہے واقعہ صرف ایک منظر نہیں ہوتا جسے سپار اور سادہ لفظوں میں پیش کر دیا جائے بلکہ اس واقعہ کی جذیات کی تفصیل بیان کرنا ہی واقعہ کو پر اثر بناتا ہے اصل واقعہ میں شاعر اپنے مشاہدے اور تقیل سے ایسی رنگ آمیزی کرتا ہے گویا وہ جائے اخو پر خود موجود تھا انیس نے جہاں جہاں واقعہ نگاری کی ہے وہاں گویا چلتی پھرتی تصویریں پیش کر دی ہیں مثال کے طور پر ہم اس واقعہ کو پیش کر سکتے ہیں حضرت عباس کو علم برداری سوپنے کا مخاہ ہے اور حضرت امام حسین کے بھانجے حضرت عون محمد علم داری کی خواہش رکھتے ہیں لیکن کم سندھ ہونے کے سبب وہ کھل کر اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے بلکہ ماں کے سامنے اشاروں اشاروں میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور اس ماں کو انیس نے اس طرح بیان کیا ہے گہ ماں کو دیکھتے تھے کبھی جانبِ علم نعرہ کبھی یہ تھا کہ نصارِ شہِ امم کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورِ بہم آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ زی حشم کیا خصد ہے علیِ ولی کے نشان کا اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا حضرتِ زینب ان کا اشارہ سمجھ کے گھبرا جاتی ہیں اور بچوں کو تنبیہ کرتی ہیں کہ اپنی عمر اور حوصلے سے زیادہ خواہش رکھنا مناسب نہیں اس موقع کو انیس نے بڑی خوبصورتی سے نظم کیا ہے جو واقعہ نگاری کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کا بہترین مرقع ہے عمرِ خلیل اور ہوا سے منصبِ جلیل اچھا نکالو خط کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل ماں صدقے جائے گرچہ یہ حمد کی ہے دلیل ہاں اپنے ہم سینوں میں تمہارا نہیں عدیل لازم ہے سوچے غور کرے پیش و پس کرے جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی حوص کرے مقالمہ نگاری مراسیِ انیس میں مقالموں کی جیسی مثالیں ملتی ہیں اس کی نظیر اردو شاعری میں مشکل سے ملے گی مقالمہ نگاری کے لیے نہ سیب زبان و بیان پر خدرت ضروری ہے بلکہ روزمرہ اور محاورہ حبزِ مراتیب، انسانی نفسیات اور فصاحت و سلاست نہایت ضروری ہیں انیس نے اپنے کلام میں ان ساری چیزوں کا احتمام کیا ہے ان کے مقالموں کی بے ساختگی اور برجستگی ہر جگہ نمائی ہیں ان کے مقالمیں نہایت میاری اور آلہ ترین اخلاقی قدروں کے نمونے ہیں ابھی ہم نے واقعہ نگاری کے سلسلے میں حضرت امام حسین کے بھانجے آن و محمد کے واقعے کی مثال دی تھی پھر ایک بار اسی واقعے کی جانب آپ کی توجہ مبزل کرواتے ہوئے یہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب حضرت زینب سے آن و محمد دریافت کرتے ہیں کہ علم کس کو ملے گا اور ماں کو بچوں کے خواہش کا علم ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں تم میرے آئے ہوئے حواس بس خابل خبول نہیں ہے یہ التماس رونے لگو گے تم جو برا یا بھلا کہوں اس زد کو بچپنے کے سیوا اور کیا کہوں اس طرح کے مقالمیں مراسی انیس میں حضرت امام حسین کی فوج مخالف سے گفتگو انصار و عیزہ امام حسین کے رجز اور دشمنوں سے باتچیت یا خصوصیت سے خر اور ابن ساتھ کے مباحثیں حضرت زینب کی حضرت عباس اور آن و محمد سے باتچیت میں سامنے آتے ہیں جو واقعے کے بتدریج ارتخاب میں معاون ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے واقعات کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑتی چلی جاتی ہیں رزم نگاری مرسیہ ہی وہ سنف ہے جس میں سب سے پہلے جنگ کا ذکر ہمت و شجات اور جوان مردی کے کارنا میں ملتے ہیں رزمیہ لکھنے میں انیس کو مہارت حاصل تھی انہوں نے اردو شاعری کو رزمیہ اناثر سے مالا مال کیا کوئی مرسیہ اٹھا کر دیکھ لیجئے اس میں سب سے تفصیلی بیان رزم کا ہے وہ خود دعویٰ کرتے ہیں رزم ایسی ہو کے دل سب کے پھڑک جائیں ابھی بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی رزمیہ شاعری میں لڑائی کی تیاری مارے کے کازور شور تلاتم ہنگا مخیزی حلچل شور غل نقاروں کی گونچ ٹاپوں کی آواز ہتھیاروں کی جھنکار تلواروں کی چمک دمک نیزوں کی لچت کمانوں کا کڑکنا وغیرہ ان سب چیزوں کا اس طرح بیان کیا جائے کہ آنکھوں کے سامنے مارے کے جنگ کا سما چھا جائے انیس کے ہاں یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں وہ مارے کے جنگ کا سما اس طرح پیش کرتے ہیں ایک با ایک تبل بجا فوج میں گرجے پادل کوہ تھررائے زمیں ہل گئی گونجا جنگل پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل واہ کے چاوش بڑھانے لگے دل لشکر کا فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا حکم پانا تھا کہ شتروں نے اڑائے تازی مثل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی وحری حرب خوشہ ضرب زہ جان بازی اڑ گئے ہاتھ بڑھا جو پہ دست اندازی تن و سر لوڑتے ریتی پہ نظر آتے تھے ایک حملے میں خدم فوج کے اٹھ جاتے تھے اب ہم انیس کی لسانے خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے فصاحت کے مطالق خود میر انیس کا قیال یہ ہے کہ داندان کس کے فصاحت بے کلام دارت ہر سخان موخہ ہر نکتہ مقام دارت انیس نے خود پوری شاعری میں اس کی پابند کی ہے وہ فصی سے فصی لفظ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور واقعے کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس کا اثر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے میر انیس کو اپنی فصاحت کا خود بھی احساس تھا اپنے مرسیوں میں جگہ جگہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے جیسے نمقانے تقلم ہے فصاحت میری یا پھر یہ مرسیاں دیکھئے ہے گوھر محید فصاحت سخن میرا یا پھولا ہوا فصاحت الفاظ کا چمن فصاحت کی طرح اپنے کلام کی بلاغت پر بھی انہوں نے ناس کیا ہے جیسے ناتقیں بند ہیں سنسن کے بلاغت میری انیس کے دور کا لکھنو ریائت لفظی اور سنتوں میں ڈوبخوا تھا سنتوں کا اتنا زیادہ بوجھ کبھی کبھی کلام کے فطری خسن پر بار ہوتا ہے کیونکہ شاید آورت کا شکار ہو جاتا ہے انیس نے ان سنتوں سے خوب فائدہ اٹھایا ہے لیکن کلام کی روانی اور فساحت کہیں متاثر نہیں ہوتی کلام کے خسن میں اضافے کے لیے وہ کجی اور تیرگی سے بھی کام لینا جائز سمجھتے ہیں ہے کجی عیب مگر حسن ہے عبرو کے لیے تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے سرما زیبہ ہے فقط نرگ سے جادو کے لیے زیب ہے خال سیاہ چہرہ گل رو کے لیے انیس کے کلام میں اہام مبالغہ اور تالی کی مثالیں بھی بکھری پڑی ہیں بہرحال انیس کے کلام میں سنائے لبزی اور مانوی کا خوبصورت استعمال ملتا ہے ایسا ہرگز نہیں محسوس ہوتا کہ میر انیس نے یہ سارے سنائے محض آرائش سقن کے لیے بڑھتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فکر سقن کی موجوں میں بہتے ہوئے خود ہی چلے آئے ہیں عزیز طلبہ ناظری آج کے اس پروگرام میں ایم اے اردو سال اول کے طلبہ کے لیے میر انیس حیات اور مرسیانی گاری موضوع پر سبق پیش کیا گیا اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں موازنہ انیس و دبیر علامہ شبری نومانی اردو مرسیہ کا ارتخہ مسیح زمان روح انیس مسود حسین عدیب انیس کی مرسیہ نگاری اسل لکھنوی انیس شخصیت اور فن ڈاکٹر فزل امام اردو مرسیہ شار عبر دولوی ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجئے ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدراباد پانت صفر 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 تین دو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی